بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کافی گزر چکی ہے لیکن جو خریدار ہیں ان کے رش میں کوئی کمی ابھی تک واقعے نہیں ہوئے لوگ اپنی مرضی کے جانور خریدنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں چاند نظرہ ہوئے کافی دن ہو گئے اور اب بکرہ اید کی آمد آمد ہے بکرہ اید میں چند روز رہ گئے ہیں اور آج ہمیں اس منڈی میں چاند کا جو ہے وہ ایک شکل کا ایک بیل نظر آیا ہے اور ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اب ہم ان کے مالک سے بپاری سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ بیل کہاں سے لائیں یہ کون سی نسل کا ہے کتنے مہینے کا ہے کیا اس کی جو ہے وہ حدیعہ کیا ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام عبیت بھائی کتنے کا لائے ہیں آپ یہ یہ میں نے بچہ پالا تھا یہ اپنی بریڈ ہوتی ہے ہماری ہم نے اپنے فارم پر بریڈ کرائی دی اس کی تو یہ ہمارا اپنا گھر کا پلاوہ بچہ ہے یہ 32 مہینے کا بچہ ہے اور دانتوں میں دو ہے ماشاء اللہ اور ہم اچھے خوراک اچھا ونڈا اس کو ہم دیتے ہیں جو دیسی ونڈا کہلاتا ہے آج کل کے وقت میں جس طریقے سے لوگ فیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم فیڈ کو جنا آوائیڈ کرتے ہیں ہم اس کو دیسی ونڈے پر بلا کرتے ہیں اور اس کو آٹا چوکر گندم کا دلیا اور تازہ ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو جو نہ کھیلاتے ہیں عبیت بھائی کیا ہدیہ مانگ رہے ہیں ان دونوں کی ڈیمانڈ سولہ لاغ روپے ہے جوڑی کے آٹا ٹکڑا گروپے ہیں تو کتنے جانور آپ لائے تھے میں تقریباً سو کے قریب جانور لائے تھا ماشاء اللہ اور سارے ایک سے ایک اچھے جانور تھے میرے پاس سائیوال نسل کی بچڑیاں تھیں جو زیادہ تر میرے پاس دو دانت میں تھی اور الحمدللہ میری ساری سیل ہو گئی ہیں تھوڑا سا مال میرا بچا ہے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ صبح تک یہ بھی نمڑ جائے گا انشاءاللہ عبیت بھائی کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے اللہ پاک سے کہ جو میرا مال بچ گیا ہے بہت سارا مال میرا جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے اور یقین یہ ہے کہ بہت جلد یہ مال بھی جو ہے فروخت ہو جائے گا اس جوڑی کا سولہ لاکھ روپے انہوں نے قیمت جو ہے حدیعہ مقرر کی ہے دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے اور کب تک عبیت بھائی جو ہے اس کا حدیعہ لے کر انہیں دے کر جائیں گے منڈی میں موجود ایک خریدار جن کا تعلق بھی میڈیا سے ہے اور بہت خوش ہیں انہوں نے تین بکرے جو ہے وہ خریدے ہیں گلشن اقبال سے جو ہے وہ یہاں علی سے ہم بات کرتے ہیں کہ علی آپ نے جو بکرے خریدے ہیں ان کا کلر بہت خوبصورت ہے تو اسلام علیکم علی کیسے ہو تو کہاں سے آپ رہتے کہاں ہیں رہائش گلشن اقبال بلوک ٹائنے میں ہے اور آج یہاں پر آئے میں فیملی کے ساتھ منڈی بکرے لینے تھے گائے لینے تھی بکرے ہم نے پرچیز کر لی ہیں اور بڑے ہیکٹک تقریباً we have spent almost 3 hours here اور اس کے بعد ہم نے بکرے پرچیز کر لی ہیں اور اب ہم نئے مشن پر ہیں کہ ہم گائے پرچیز کر لیں اور ہوفیلی شاید ہمارا سودا بن بھی جائے عبید بھائی سے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے علی بہت خوبصورت کلر ہے یہ بہت پسند کیا جاتا ہے تو کیا یہی کلر لینا تھا یا ویسے یہ تفاق سے ملے تھا نہیں یہ بڑا یونیک کلر ہے یہ گلابی نسل کہلاتی ہے اور ہم ہر سال گلابی نسل یا کپلے ہی پرچیز کرتے ہیں اور اس بار مہنگائی تو آسپانوں کو چھو رہی ہے لیکن الحمدلہ ہمیں قربانی کے لیے اچھے جانور تین مل گئے ہیں اور یہ تینوں گلابی نسل کے جانور ہیں اور اب گائے بھی انشاءاللہ ہم فوراں لے لیں گے ہماری بہن بھائی نے تو نہیں کہا تھا کہ گلابی لے کے آنا ورنہ گھر نہیں آنا نہیں نہیں ان کی تو نہیں ہے فرمائش لیکن بچوں کی فرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بابا گلابی نسل کے ہی بکرے لے کے آئیے گا پنک نسل کے لے کے آئیے گا یا کپلے لے کے آئیے گا تو اس طرح سے ان کی بچوں کی فرمائش کو پوری کرنا ہوتی ہے علی کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ منڈی میں جتنا بھی ہم نے لوگوں سے ملے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنک کلر ہمیں مل جائے تو کیا بات ہے تو لوگ زیادہ تر اس کلر کو پسند کرتے ہیں علی کہہ رہا ہے کہ میں نے تین بکرے خرید لیا اب مزید جو ہے وہ گائے خریدنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم جلد کامیاب بھی ہو جائیں گے رات کا تقریبا آخری پیر ہے اور لوگ ابھی تک جو ہے خریداری کے لیے منڈی میں پہنچ رہے ہیں اس سے قبل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد جو تھی وہ منڈی میں موجود تھی اب بھی جو ہے ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ دیکھتے رہیے